مصر کے شاہ فاروق اور اس کی بہن ایران کے آخری شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کی پہلی گھر والی فوزیہ کی اور اس کے پردادہ محمد علی پاشا کے بارے میں تو سوچتے ہوں گے کہ یہ کون تھا جس نے مصر میں اپنے نام سے شاہی گھر آنے کا بنیاد رکھا تھا اور خود اس کا پہلا سلطان بنا ناظرین محمد علی پاشا یونان کے ایک شہر کوالا میں ایک البانی فیملی میں سترہ سو انتر ایسی میں پیدا ہوئے تھے اس کا والد تمباکوں اور جہازوں کے ذریعے سامان بھیجنا اور منگوانے کا کام کرتے تھے محمد علی پاشا سلطنت عثمان اٹومن ایمپائر کا ایک کمانڈر تھا اس وقت کے سلطان محمود ثانی تیسویں تھے جس نے اٹھارہ سو آٹھ ایسی سے اٹھارہ سو اٹھالیس ایسی تک جس کی حکومت چل رہی تھی لیکن ناظرین سلطنت عثمانیہ کا اروج اور دب دبا کسی حد تک ختم ہو چکا تھا اور یہی حال سلطنت عثمانیہ کے حاکموں کا تھا فرانس اپنا اثر رسوب مصر میں بڑھا رہا تھا اور بغیر کسی وجہ کے حملے کے لیے نیپولین فوج مصر روانی کر رہا تھا اور دوستو اس فوج کو فیض کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے تیسویں سلطان محمود ثانی نے اپنی فوج کے کمانڈر محمد علی پاشا کو مصر کی طرف بھیجا اور یہ وہ وقت تھا اٹھارہ سو پانچ ایسی کا اور محمد علی پاشا نے فرنچ فوج کو تو بھگا دیا پر حالات کا دھیان رکھتے ہوئے خود مصر کا سلطان بن بیٹھا اور دوستو اس کے بعد کچھ وقت بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان پر زور ڈالا کہ اس کو مصر کا گورنر بنا دے اور آخر کار ترک سلطان نے مجبوری کے تحت چپ کر کے بیٹھ گیا وہ اس لیے ناظرین کہ ترک سلطان خود اپنے مسائل میں اتنا خول جا ہوا تھا کہ اس کو زیادہ کچھ نہ کہا اور خاموشی اکتیار کر لی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان کی دوسری ماں میں سے بھائی مصطفیٰ نے چچا کو قتل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا اور اس کا تیسرا چچا قتل ہو چکا تھا پر محمود ثانی کو اس کی ماں نے بچا لیا تھا جو پہلے عیسائی تھی اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی وہ اس لیے کہ سلطان محمود ثانی کے سوتیلے بھائی بہن بہت سارے تھے کیونکہ اس زمانے کے سلطان شادیاں بہت کرتے تھے اور زیادہ تر شادیاں کرنے کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھے سلطان محمود ثانی کی حکومت آخری دنوں میں افرہ تفریقہ شکار ہو گئی تھی اور بہت حد تک حکومت سلطنت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی لیکن دوستو کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں بھی سلطان کی سولہ گھر والیاں تھی جن کو وہ گنیزیں بھی کہتے تھیں جن میں سے اٹھارہ بیٹیاں اور اٹھارہ بیٹیاں تھی لیکن بہرحال دوستو سلطنت عثمانیہ کا کمانڈر محمود علی پاشا مصر کا سلطان بن بیٹھا اور اپنے شاہی گھرانے کا بنیاد بھی رکھا ناظرین اس بات پہ مصر کی بہت سی شخصیات نے بہت سارا شور شرابہ بھی کیا تھا پر محمد علی پاشا نے اپنے سارے مخالفوں کو قتل کروا دیا تھا اور پھر اس طرح کئی سال تک مصر پہ حکومت کرتا رہا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کیسی لگی ہے کمٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ